اگر آپ ایکنی سکارز کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ فیسپ ایکنی سکارز اور گھڑے فیل کر رہے ہیں تو میں نے اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کی ہے اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور اس کو میں کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کائنڈلی اس کو دیکھئے اس سے آپ کو کافی انشاءاللہ فائدہ ہوگا آج اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع ملا ہے مجھے اس ٹاپک کا نام ہے ایکنی سکارز ہماری کلینکس میں بہت سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کے چہرے پہ گھڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے اب بیسکلی وہ گھڑے کیا ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کو ایکنی ہوتی ہے جس کو بلوغت کے دانے بھی کہتے ہیں جو کہ جوانی کے دانے بھی کہتے ہیں سبیشیس کلینٹ سائیبر ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں چہرے پہ بڑے بڑے پنک کلر کے دانے بنتے ہیں وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز بنتے ہیں یہ ہے کہ جب ٹائم لی پروپر ٹائم پہ ایکنی کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور اس کو اگنور کیا جائے یہ کہہ کے اگنور کیا جائے کہ یہ تو جوانی کے دانے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ کام تھوڑا سا اگر تو ایکنی مائلڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو سکتے لیکن اگر موڈریٹ یا سویئر کی ایکنی ہے تو پھر اس کو اس طرح سے اگنور کرنا کافی خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو جب ہم نے دیکھا ہے کہ چہرے پہ گھڑے پڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے چہرے پہ یہ کس طرح کے گھڑے ہیں اور یہ کیا ہے وہ بسکلی کیا ہوتا ہے وہ ایکنی کے ہی سکارز ہوتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایک ڈیپ ایکنی کا لیجن ٹھیک ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سا سکن کا کالجن لے کے اڑتا ہے سکن کا کالجن کیا ہوتا ہے سکن کو بسکلی ٹائٹ رکھنے کا ایک مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری سکن کی ڈیپر لیئرز میں بنایا ہے اس کو کالجن اور ہائلورانک ایسڈ کہتے ہیں یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سکن کو ٹائٹ رکھتے ہیں اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور سکن ڈھلکتی ہے تو بسکلی کالجن اور ہائلورانک ایسڈ ہی وہ چیزیں ہیں جو سکن سے ختم ہو رہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جل ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے اب جب ایکنی سکار بنتا ہے تو اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایکنی اپنے ساتھ کالجن اور ہائلورانک ایسڈ کو لے کے اڑھتا ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پہ ایک گہرا گڑھا پڑ جاتا ہے اور جتنی زیادہ ایکنی ہوتی ہے اتنی زیادہ سکارنگ ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی ایکنی ہوتی ہے آپ اس کو ٹائم لی ٹریٹ کریں تاکہ سکارز کی نوبت ہی نہ ہے لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے ٹائم لیس کو ٹریٹ نہیں کیا اور سکارز بڑنا شروع ہو گئے ہیں تو سکارز کا ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹریٹ میٹ ہے کیونکہ ایکنی کو تو ہم میڈیکیشن سے ٹریٹ کرتے ہیں کھانے اور لگانے والے ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کرتے ہیں لیکن سکارز کو کھانے اور لگانے والے ٹریٹمنٹ سے ہم نہیں ٹریٹ کر سکتے سکارز کے لیے ہمیں یوزولی کولیجن انڈکشن تھرپیز چاہیے ہیں جس میں سب سے جو آج کل اچھی تھرپیز ہیں جو ریزلٹ اورینٹڈ تھرپیز ہیں اس میں ایک تو مائکرو نیڈلنگ پی آر پی ہے پی آر پی کا مطلب ہے پلیٹ لیٹ ریچ پلازما جو کہ پیشنٹ کے اپنے بلڈ سے پلیٹ لیٹ سے ایکسپریکٹ کیے جاتے ہیں اور مائکرو نیڈلنگ کے ثروع اس کو فیس پہ کیا جاتا ہے اس سے کولیجن بنتا ہے فائبرو بلاسٹ سیکٹیویٹ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی سکن پلین ہونا شروع ہو جاتی ہے نو ڈاوٹ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ سکن کو ہنڈرڈ پرسنٹ نارمل نہیں کیا جا سکتا اگر ہم سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بھی اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو دس اس ایک گریٹ اچھیومنٹ اور سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو بہت اچھی کالوجن انڈکشن تھرپی فر ایکنی سکارز ہے اور ایف ڈی اپروف بھی ہے فریکسل لیزر تھرپی فریکسل ایک بہت جدید موڈیفائیڈ لیزر ہے جس سے بیسیکل ہم ایکنی سکارز کو ٹریٹ کرتے ہیں فریکسل کیا کرتا ہے وہ ایک لیزر ہے جو کہ ڈیپر لیئرز میں جاتا ہے ڈیپر لیئرز میں جا کے سکن کی ڈیپ لیئر میں جا کے وہ فائبرو بلاس سٹیمولیٹ کرتا ہے اور فائبرو بلاس کالوجن بناتا ہے جیسے ہی کالوجن بنتا ہے وہ ہی کالوجن سکن کے فیلنگ کرتا ہے تو بسیکل ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں ہم انسان کی اپنی سکن کو ہی سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور انسان کی اپنی سکن ہی کالوجن بناتے ہیں اور انسان کی اپنی سکن ہی ان کو وہ جو گڑے ہیں اس کو فیل کرتی ہے اس کے علاوہ باقی آج کل میں اکثر سنتا ہوں میرے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں آگے کہتے ہیں ڈاکٹ صاحب ہائیڈرا فیشل ہمیں ریکمینڈ کیا کسی نیکنی سکارز کے لیے تو سرہ سر گھلا تھا دیکھیں یہ جو ہائیڈرا فیشلز ہیں یا کسی بھی قسم کا فیشل ہے وہ سکار فیلنگ نہیں کر سکتا وہ صرف ایک ٹیمپریلی گلو کے لیے ضرور ہوتا ہے but that's not for سکار فیلنگ تو سکار فیلنگ کے لیے جو اس وقت ریزلٹ اورینٹڈ تھارپیز ہیں وہ مائکرو ڈیڈلنگ وید پی آر پی ہے اور فریکسل لیزر ہے ان میں سے ہی کوئی تھرپی آپ کرنے چاہیے اور یہ بہت اچھا ریزلٹ اورینٹ اورینٹڈ تھارپی اور بہت اچھا ریزلٹ پیشنٹ کو دیتی بھی ہے اور پیشنٹ سارٹسفیکشن ریشو بھی بہت اچھا ہے لیکن پلیز اس چیز کو ہمیشہ مدے نظر رکھیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے سیونٹی ٹویٹی پرسنٹ ٹھیک ہوتے ہیں اور سیونٹی ٹویٹی پرسنٹ ٹھیک ہونا بھی ایک بہت بڑی اچھا ریزلٹ ہوتی ہے